موسیقی 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 اور ایک کنی اس کو بالاتے ہی میں اس کو چھلنے میں ڈال کر چھان لوں گی یہ دیکھیں سارے سپائز رہے ہیں اس میں استعمال ہوں گے جس میں ایک پیالی سے تھوڑا کم چیزی سوس ہے ایک پیالی سے تھوڑا کم سوایا سوس ہے یادرگ لیسا ہے نیکی چمچہ کٹاوہ چوبکیاوہ اور یہ دو چمچہ سرکا ہے اور یہ ایک چمچہ کالی مرچک ایک دیکھچے میں میں نے ایک پیالی اوائل ڈال دیا ہے اوائل کی گرم ہوتی ہے میں نے ادرگ لیساں ڈال دیا ادرگ لیساں جیسی برون ہو جائے گا سبزیاں ڈال دوں یہ ایک پو گاجہ ہے یہ ایک پو شمنا مرچ ہے اور یہ ایک پو بندگو بھی ہے انساروں کو سرائز نے کٹ لیا اچھی طرح سے پیڑے واش کیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ جب لیساں تھوڑا برون ہو گیا تو اس میں ویجیٹیبل کٹے ہوئے ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ کافی اچھا کڑا سکتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اب یہ جو آج کی ریسے بھی بن رہی ہے یہ فرائیڈ رائیس اسپکٹی بن رہی ہے جو کہ بہت ہی ڈیلیشنڈ بننے والی ہے اس کا سبکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈز میں اب اس کے بعد میں نے جو چیزیں ڈالنا ہے وہ سوسز وغیرہ ڈالنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ویجیٹیبل تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ نمک ڈال دیا تھا ہم نے اور یہ سرکا ڈال دیا یہ سویا ساز جو رکھا تھا وہ ڈال دیا اور یہ ساتھ میں چینلی ساز بھی چلا جائے گا ماشاءاللہ بہت اچھی خشبہ آ رہی ہے ابھی سے بلیک پیپر کانی مرچو پیس کا رکھا تھا اور باقی جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا اور باقی تھوڑا جو ہم نے بچا لیا وہ اینڈ میں استعمال کروں گی یہ دو چمچہ چکن پوڑا نے اس کو بھی ڈال دیا ہم نے اب اس ساری چیزوں کو ڈال کر مکس کرنا ہے اور ویجیٹیبل کو زیادہ ہم نے نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بہترین لکایا ہے اب اس میں ایک چمچہ چائے کا کشمیری میرچ ڈالنا ہے جس سے بہت اچھا بہترین بہترین کلر آتا ہے ویسے بھی سبزیاں بلکل کلر فور دیکھ رہی ہیں خوبصورت لگا ہے دیکھنے میں اس پیگیٹی فرائیڈ رائز کو آپ لوگ دلو پرائی کریں ماشاءاللہ بہت اچھے خربو آ رہی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈھپنا نہیں ہے کھلائی پکانا ہے تاکہ سبزی کھانے میں کرنچی پتا لگے اور یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے میں نے اس پیگیٹی کو بائل کر لیا تھا اس پیگیٹی کو باننے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتا چکی ہوں تھوڑا کچھے میں اس کو ہم چھان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھنڈے پانی سے دھو کر اس میں تھوڑا سو آئین ڈال دیتے ہیں جس سے یہ آپس میں چھپکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بیتر کھلا کھلا ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوگا یہ سبزی کھلا ہے اور یہ سپگیٹی جو الگ سے بائل کر کے رکھا تھا وہ اس سٹیج پر ڈالنا ہے آپ نے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں دیکھیں اس کو تھوڑا میکس کرنا ہے ماشاءاللہ کیا اللہ کی شان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پیگیٹی ڈال دیا تھا میں نے اس کے بعد میں یہ بائل کیے چاوہ ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو میکس کرنا ہے اس کے بعد میں دو انڈے فرائی در کے رکھے میں تھوڑا سا یہاں پھوٹ کھلا کر ڈال کر کے اسے میں وہ اینڈ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے دو انڈے فرائی در کے رکھے تھے یہ اپ ڈال رہی ہوں اس طرح سے اس کو ڈال کر ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو میکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں میکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے کتنے اچھے کھلے کھلے سپگیڈی بھی نظر آ رہے ہیں کھلے کھلے چاوال بھی دیکھ رہے ہیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدلہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے سپگیڈی پچا کر رکھا تھا جو میں نے اس کو اوپر سے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد گارنش کر دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا میں نے کیچپ بھی ڈال دیا آپ چاہیں تو اس کو مائنے سے بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ کسی چکن بیف مٹن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ اتنے مزے کا بہت زبردست اور لذیز بنا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ میں نے ایک اس پیڑی فرائیڈ رائس بنایا ہے بہت ہی مزے کا اور سردیوں میں بہت کھائی جاتی ہے یہ آپ لوگ اس کو ضرور بنایا ہے ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے آپ لوگ ضرور بتائیں کمنٹ شکشن میں کہ آپ لوگ کو میری یہ ریس اپی کیسے لگی فیڈ بیک ضرور دیں آپ سے ایک ریپیسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ فالو کریں لائک کریں شیئر کریں فیملیوں اور فرنڈز میں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ نئے اس بی کے ساتھ پھر ملوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ